آپ سب کو دیکھ کر اور آپ کا شوق زوق دیکھ کر میرا تعلق ایک ذمہ دار گھرانے سے ہے ایک مثال ایک مثال نہیں ایک حقیقت میرے سامنے ہم چھوٹے تھے فصل میں کمی ہوتی بیماری ہوتی پھر والد چکر لگا کے آتے تو چیرہ اتر ہوتا تھا مکھی لگ گئی ہے سنڈی لگ گئی ہے حل کوئی نہیں ہے وہ ان کے انٹر ہوتے پتا چلتا تھا کہ کام چنگا کوئی نہیں ہوئے جب خوب باغ پھلا ہوتا تھا کباس بھی جھوم رہی ہوتی تھی اپنے ٹہنیوں کے ساتھ اور عام بھی ہوتے تھے کنوں بھی ہوتے تھے ہر چیز بھرپور تو جب وہ انٹر ہوتے تھے تو ان کے مسکراہت بغیر پوشی ہمیں بتا دیتی تھی کہ فصل بڑی اچھی ہے اب بہ جی بڑے حسد ہوئے آ رہا ہے لگ دا کام ٹھیک ہی ہے تم سب میرے دیس کی فصل ہو آج تمہیں پھلدار دیکھ کر میرا بھی وہی حال ہے کبھی میں روتا ہوں کہ یہ دنیا بھی عجیب ہے زیادہ خوشی ہو تو بھی آدمی روتا ہے زیادہ غم ہو تو بھی روتا ہے یہ وہ کمبخت جہان ہے جہاں خوشی کا اظہار بھی آنسوں کے ساتھ ہوتا ہے تو میرے جذبات کا میرے الفاظ ساتھ نہ دے پائیں گے گھنٹا بولوں ڈیڑ گھنٹا بولوں کہ جہاں ایک طرف تاریخی چھا رہی ہے اور ایک طرف کفر، نافرمانی، فہاشی، بدکاری، نشا اور آوارگی، ظلم و ستم، بددیانتی کہ جہاں تاریخ رات ہے تو وہاں یہ چراغ بھی جل رہے ہیں اور ان میں ہر چراغ میں سورج اور چاند بننے کی پوری طاقت موجود تو اب ہمارے شمس و قمر ہو ہمارا سرمایہ ہو ہماری دولت ہو جس قوم کی نوجوان نسل راستے پر ہو انہیں سوال نہیں آتا اسر اٹھا کے جیتے ہیں زندہ رہتے ہیں جس قوم کی نوجوان نسل بیراہ روی کا شکار ہو جائے راہیں بھول جائے، راستہ بھول جائے مقصد بھول جائے کردار سازی بھول جائے اس قوم کو زوال سے کوئی بچا نہیں سکتا قوموں کے عروج و زوال باہر سے نہیں آتے اندر سے آتے ہیں جب عزتوں کے نظام چلتے ہیں تو پہلے اندر کچھ بنتا ہے جب زلت کے فیصلے اترتے ہیں تو پہلے اندر کچھ بنتا ہے رات سورج کے ڈوبنے پر حمد حملہ کرتی ہے سورج کے ڈوبنے سے پہلے رات نہیں آتی جب سورج ڈوبتا ہے تو رات کو آنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جب وہ چڑھتا نکلتا ہے تو پھر رات کو ٹکنے پر کوئی طاقت اسے ٹکا نہیں سکتی اسے جانا ہی ہوتا ہے تو میرے عزیزو آپ کے وائس چانسلر محترم نے چند جملوں میں بہت کچھ کہا ہے اس میں ایک لفظ کردار آیا ہے کسی بھی بچے بچی مرد عورت پڑھے لکھے انپڑھ کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا کردار ہے اس کے اخلاق ہیں اس کا میٹھا بول ہے اس کا درگزر معاف کرنا ہے اور کسی بھی بڑے چھوٹے کا سب سے بڑا نقصان ناقابل تلافی نقصان وہ اس کی بد اخلاقی ہے اس کی بد زبانی ہے اس کے ظلم و ستم کی شکلیں ہیں یہ وہ نقصان ہے جسے وہ پورا نہیں کر سکے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نہ زراز سکھانے آئے نہ حکومت سکھانے آئے نہ کپڑے بنانا سکھانے آئے نہ کھیت کھلیاں نہ گھر گلیاں وہ صرف ایک چیز سکھانے آئے کہ یہ مرد عورت یہ بچہ بچی اچھے انسان کا روپ دھرے اور انسانیت کو اچھائی دے کر جب دنیا سے جائے تو یہ رو رہے ہوں اور آسمان کے فرشتے مسکرہ رہے ہوں کہ مہمان آ رہا ہے وی ای پی آ رہا ہے ایسا مرنا نہ مریں کہ دنیا کہے جان چھوٹی اللہ کہے آسمان کے دروازے بند کر دو اس بدبخت کے لیے اور اسے تحت السرا کی جیل میں ڈال دو تلہ بن برا رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ دعا مانی اللہم ملک تلہ تضحق علیہ ویضحق علیہ میرے اللہ جب تلہ تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تُو اسے دیکھ کے مسکرہ یہ تجھے دیکھ کے مسکرہ ایسی زندگی کہ جب اللہ کا سامنا ہو تو ہمیں دیکھ کے فش ہو رہا میری بندی آگی میرا بندہ آگی